اسلام علیکم فرنڈز آج ہم بنا رہے ہیں مزید دار چٹکھارے دار کباب اور اس کے لئے ہمیں چاہیے انار دانا ون ٹیبل سپون کالا زیرہ ون ٹیبل سپون موٹی کٹیوی لال مچ ٹو ٹیبل سپون بیسن ٹیبل سپون مک ون ٹی سپون لال مچ پاورڈر ون ٹی سپون سویت سیرہ ٹو ٹیبل سپون خوشت دانیا ٹی ٹیبل سپون چوٹ مسالہ ٹی سپون کھئی یا بٹل لے سکتے ہیں ٹو ٹیبل سپون لیمون جوس لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کھوٹا پیزا ہوا کیمہ ہاتھ سو گرام اور کپ پیاس اچھے سے ہم نے گرینڈ کیا اور اس کے اندر سے پانی نکال لیا ہے کھین میں کے اندر جائے گا پیاس چاٹ مسالہ موٹی کٹی ہوئی لال مچ لال مچ پاورڈر اور لیمون جوس اس کو ہم اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیتے ہیں یہ بلکل ہو چکا ہے اب اسے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ان تمام مسالوں کو اچھے سے کرنٹ کر لیتے ہیں یہ بلکل اچھے سے پیس چکے ہیں کی میکنگ اندر شامل کر لیتے ہیں اور اچھے سے ان کو مکس کر لیتے ہیں یہ بلکل ہو چکا ہے نمک شامل کرتے ہیں بیسن اور ساتھ ہی جائے گا کھی اب اس کو اچھے سے ہم مکس کریں اور آدھے گھنٹے کے لیے روم ٹیمٹریچر پہ چھوڑ دیں گے اب اس کے اندر جائے گا لاسن پاورڈر 1 ٹی سپون ادھرک پاورڈر 1 ٹی سپون اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں ہاتھوں کو ہم اچھے سے اولی کر لیتے ہیں اور اس کے کباب بنا لیتے ہیں اس طرح ہم سارے کباب بنا لیں گے پین کے اندر ہم نے گھیر ڈال دیا ہے آئل کو ہم گرم کر لیں گے آئل بلکل گرم ہو چکا ہے آئل بلکل گرم ہو چکا ہے اس میں ہم کباب بھائی بھائی رکھ کے فرائے کرتے ہیں آئل کیزئٹ آئل 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 بہت ہی مزیدار چٹکارے دار ہمارے کباب بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہے فنگر سٹائل میں کٹاؤ ہوا چکن ہاف کے جی زیرہ ون ٹیبل سپون کالی میچ پاورڈر ون ٹیبل سپون خوش تنیا پاورڈر ڈو ٹیبل سپون سویس سرکہ ون ٹیبل سپون لال میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہوت ساوس ون ٹیبل سپون چلی ساوس ون ٹی سپون بریڈ کرمز ٹو کپ ایک بڑے پاورڈ کے اندر ڈالتے ہیں زیرہ کالی میچ پاورڈر زیرہ کالی میچ پاورڈر لال میچ پاورڈر نمک گوچے سے مکس کرتے ہیں نمک گوچے میں دے چاہتے ہیں چلی ساوس نمک مکس کریں گے ایڈ ہوگا 3 ٹیبل سپون ڈائیں یہ میں بتانا بھول گئی تھی سوچھے جو مکس کر لیتے ہیں ٹیسٹ بن چکا ہے اس کے اندر ہم چکن کے پیسے اسٹالیں گے اچھی طرح مکس کر لیں یہ بھلکل مکس ہو چکے ہیں اور مرینیٹ کرنے کے بعد ایک انڈے کے لیے روم ٹمپریچر پر چھوڑ دیں گے چکن فنگرز اس کے اندر فرائی کر دنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ بھلکل أو Ü September ساکت ہو چکے ہیں ہن کو سپن کے سائے ڈش کر لیتے ہیں ہن اس کرسے کہ ہم غرمڈ راؤن کریں ان کو نکال لیتے ہیں ابھی ہم فرائے کر لیتے ہیں چکن فنگر فرائے سامل بلکل ریڈی ہے چکن ٹکا روٹی پیزا یہ یونیک سٹائل کا پیزا ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن 1 کےجی دھائی ہافٹ کپ زیرا 1 ٹی سپون حلدی ہافٹی سپون لیسن پاورڈر ہافٹی سپون آدرک پاورڈر ہافٹی سپون اوٹ کلر ایک چٹکی موٹی کٹی ہوئی لال میچ ہافٹی سپون لال میچ پاورڈر ہافٹی سپون تککا پاورڈر 1 ٹی سپون سابت کالی میچ 1 ٹی سپون لیمن جوز 2 ٹی بل سپون ہاتھ سوز 2 ٹی بل سپون چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن کے اندر ہم باری باری سارے مسائلے ڈال دیتے ہیں چکن تککا پاورڈر موٹی کٹی ہوئی لال میچ اور لال میچ پاورڈر حلدی پاورڈر فوڈ کلر لیسن پاورڈر مادرک پاورڈر زیرہ لیمن جوز ہوٹ سوس دائیں اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں پیسی ہوئی کالی مرچ آخر میں جائے گا نمک اپنے ذائقی کے ساتھ سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اس کو ایک انٹیک کے لیے روم ٹمپریچر پر ڈھام کے رکھ دیتے ہیں 4 ٹیبل سپون کے کلیپ آئل ڈالا ہے اور اسے گرم کیا ہے اس کے اندر ہم چکن ٹال دیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور اس کو ہم ٹھکا لگا کر پان سے سات منٹ تر تیمی آج پر پکا لیں گے اب باری ہے دکھا میاونی ساوس اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے میاونی ساوس دکھا مسالہ ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون نمک پڑے پاول بے ہم چامل کرتے ہیں میاونی ساوس چاٹ مسالہ نمک چکن ٹھکا مسالہ سایا ساوس اترک پاوڈر لیمن جوز اس کو اچھے سے ہم بکس کر لیتے ہیں جوز چکنٹ چرحوش چند کچیں سایا سایا زوگ بلکلی یہ ریڈی ہو چکا ہے چکن کے اندر میں تو دین اور مساروں نے پانی چھوٹ گیا اب مزید ہم اس کی بنائی کریں گے اور تین سے چار مرنہ تک اخل کی آنچ پر اس کو اچھے سے پکا لیں گے تاکہ پانی اچھے سے پشک ہو جائے بہت زمدہ سوچی گن کے بھی پیڑی ہوا ہے ہم ہلکے ہاتھوں سے ہم مزید ایک منٹ تک ہی بنائی کریں گے یہ بھی زیار ہو چکا ہے سکتے ہیں اور اس کو کسٹار کی کنٹی چکلے کھڑا کر دیتے ہیں چکن ٹکل کے اندر ہم ڈالتے ہیں ایک چھوٹا سا پیالا اور اس کے اوپر ہم رکھیں گے گرن کے ہوئے کوئیلے کو اور جھککن بندر دیتے ہیں دو سے تین منٹ تک اچھے سے سموک دے دیں اس کو ہم بھائی نکال دیتے ہیں روٹیاں ہم نے پہلے سے ہی تیار کر لی تھی ان کو ایک سائیڈ سے کٹ لیتے ہیں سوس کیوں ابھی اپنے تیار کی تھی اس کو اچھے سے پیالا دیں اس کو پیالا دیں گے گے گاں تک آجیں گے گے گیا موسیقی 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 اس کے اوپر ہم ڈالیں کہ موزیلا چیز بہت زیادہ فیز ہوا باتا ہے اور یہ کدوکش بلکل بھی نہیں ہو رہا تھا آپ اپنے مزی سے اپنے سٹائل سے کار بھی سکتے ہیں ہم اس میں بھر بھر کے موزیلا چیز ڈالیں گے جب ہی اپلا سٹائل کی جگہ کام پڑ گئی ہے وہاں پہ بھی اچھے سی ڈالیں اب اس کے اوپر چاہے گا شملا مرچ تو اسے ٹماٹر ہیں اس کے بیچ ہم نے نکال لیے اور آخر میں جائے گی موٹی کٹی ہوئی لال مرچ یہ اپشنا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور ڈالیں ہم ہم تھوڑے سے بچے ہوئے چھکن تک کا پیس ڈال دیں گے پیسے جائے کا چیز اب اس کو مایکرو کریں گے تین سے چار منٹ تک اچھے سے مایکرو کر لیں گے تاکہ چیز اچھے سے ملٹ ہو جائے چکن تک کا روٹی پیزا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل یونیک سی ایک ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزہدار بن کے تیار ہوتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنا موت خیار رکھئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں